بسم اللہ الرحمن الرحیم کسرت رائے سے منظور کر لیا گیا ہے اور افنانو لاج جن کا تعلق نون لیگ سے ہے ان کا ایک اینجی کہ اگر ہم سیکیورٹی کے پیچھے پرے رہے یا ایسے دیکھتے رہے کہ کب بہتر ہوں گے تو پھر تو کبھی الیکشن ہی ہو سکتے لیکن سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ سینٹ نے تو قرارداد منظور کر لی ہے کیا اس پہ عمل ہوگا نہیں ہوگا کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوگے عوام اس ویسلے کو کیسے دیکھتی ہے آج اب عوام کے پاس ہے اسلام علیکم سر سینٹ نے ابھی قرارداد چند منٹس پہلے منظور کیا کہ الیکشن لیٹ کیے جائیں دو وجوہات ہیں وہ کہندے نے موسم نہیں سہی تو سیکیورٹی دے مسائل نے جدو تک وہ بہتر نہیں ہون دے اسی کس طرح الیکشن کمبین کریں گے الیکشن لیٹ ہونے چاہیے دے نہیں ہاں جی ہونے چاہیے دے ہونے ہونی ہونے چاہیے دے نہیں ہونے چاہیے دے کی وجہ گی ہے خوزم انہیں ٹھیک ہے گا خوزم انہیں ٹھیک ہے گا ہاں جی ٹھیک ہے تو سی اس فیصلے دے نہ آ لو ہاں جی بالکل ٹھیک ہے جی ہاں جی لالا الیکشن وہ کہتے نہیں ہونا چاہیے الیکشن سر اگر الیکشن کرایا جائے نا یہ اگر عمران خان کو ناہل کر دیا انہیں ٹھیک ہے کاغذ مسلمت کر دیا جو بھی کر دیا لیکن یہ لوگ ڈرپوک ہے اس لیے نہیں کروارے یہ ڈرپوک ہے وہ بندہ واحد بندہ ہے وہ جی جائے گا اور یہ ڈرپوک نہیں ہے یہ تو پوری تیاری سے نواز شریف آگیا تھا میدان میں بودھر مولوی فضل ریمان بھی پورے اپنے مسئل پولیٹیکل مسئل ایسے سے کر دیا ہے یہ جتنے مرضی یا نشان مٹھا دیا جتنے مرضی یہ دل سے جو ہے نا نشان نہیں میٹ سکتا کبھی بھی کبھی بھی کس کا نشان نہیں مٹے گا عمران خان کا عمران خان کا کبھی بھی نشان نہیں مٹے گا اور اور مضبوط ہوگا انشاءاللہ اللہ نے چاہتے ہو تمہارے دل پہ اس کا نشان ہے بلکل ہے بلکل ہے شیئر کا نشان کیوں نہیں ہے ادھر شیئر کا دپا کر رہا ہوتے چھوڑ نہیں اس کے انترویو لے ہو ہاں جی جی اسلام والیکم اسلام الیکشن لیٹ ہو رہا ہے وہ سینٹ نے قرارتا منظور کر دیا آپ خوش ہے اب الیکشن لیٹ ہے جی نہیں خوش نہیں ہے اس بات کیوں الیکشن ہونا چاہیے وہ کہتا ہے موسم بھی ٹھیک نہیں ہے سیکیورٹی کا بھی مسئلہ ہے مولوی فضل الرحمن صاحب کو بھی ویسے ان پر حملے تو ہوئے تھے سیکیورٹی کا اشیو تھا تو کہتا ہے ہم لیٹ کروا ہو تاکہ جب موسم بھی کھلے سیکیورٹی کے لاب بہتر ہو پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جے گا عوام مرجے آپ کا یہ کہنے کا مقصد ہے عوام مرجے الیکشن لیٹ کرتے جاؤ اس ملک میں آپ ابھی تک مجھے یہ بتا دیں کون سربرا ہے پاکستان کے اندر کون سربرا ہے اس وقت کیا ہے نواز شریف آتھو کیا ہے اس کو لایا گیا ہے چور کی بات نہ کرو بندے کی بات کرو اس کو لایا گیا ہے نواز شریف کہانے سے آپ کا حوصلہ نہیں بڑا بھائی چھوڑو کس کی بات کر رہے ہو کہاں کی بات کر رہے ہو پاکستان چالیس سال سے یہ لوٹ رہے ہیں کیا ہے آپ کے ملک میں کیا ہے یہ بتائیں غربت سب سے زیادہ ہے ایٹی پرشن لوگ غربت میں ہیں صفیت پوچھ ہیں جو ایسے نہیں کر سکتے مجھے یہ بتائیں کہاں پہ کس پاکستان کی بات کر رہے ہیں سب کو چور ہیں سیاست دانوں کی ابھی تک اپنی لڑائی نہیں ختم ہوئی ہمارے ملک میں آکے تک کچھ سوچنے کے سمجھ ایک بندہ ہے واحد خان اس کو بھی انہوں نے کیا کیا جیل میں ڈالوں گی کیا ہوا جو بھی پاکستان کے اندر آواز نکالے گا وہ بس پکڑا جائے گا یا اندر جائے گا جیل میں جائے گا کیا ہوا رہے ہیں ہماری ملک کی ماں بیٹی ہیں بہنیں ہیں کیا ہے کسی کی بھی بیٹی یا سیاست دان ہے جو بھی ہے کیا ہوا رہے ہیں پی ٹی آئی کی کتنی خواتین ہیں جو ابھی تک جیلوں میں ہیں کیا ہوا رہے ہیں ساری خواتین جیلوں کے اندر ہیں ابھی تک وہ بندہ ایسا نہیں ہے جو بندہ سیاست دان ہے سوال یہ ہے رہا مولانا صاحب کہتے ہیں سیکیورٹی کا مسئلہ ہے موسم کا مسئلہ ہے کس مولانا صاحب مولانا فضول الرحمن اس کو دین کے بعد نہیں پتا کیا بندہ بات کر رہے ہیں کس بندے کی بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں مدرسے کے بچوں کو لے کے روڑ کے اوپر لے آتا ہے دین کو بیس میں لاتا ہے یہ کون سا سلام ہے کون سا سلام میں کہا جاتا ہے بھئی دین کو آگئے آپ لے کے آئے ہیں روڑ کے اندر لے کے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو مدرسے کو ڈنڈے پکڑ کے لے آ اور روڑ کے اندر یہ کون سا دین یہ ہے بھئی میں ایک سکتے گڑاروں میں آ رہا ہوں آپ میری بات سنیں دین ہے نا مولانا فضول الرحمن وہ دین کی کون ہی بات ہے ابھی فلسطین میں کتنا کھملے ہو رہے ہیں مولانا صاحب کیوں نہیں خطاب کر رہے مسلمان ہیں نا ہم کیوں نہیں بات کر رہے کسی نے ابھی تک قدم اٹھایا نہیں مولانا صاحب کو اگر وہ حملے بھی ہوئے ان پر ان کے کونوائے پر حملے ہوئے ہیں ہمیں آپ نہیں چاہتے کہ مولانا صاحب کے مسائلہ مولانا صاحب پر حملے ہو گئے وہ بہت ہو گیا جو ابھی فلسطین میں ہو رہا ہے اسرائیل کر رہا ہے کون اس پر بات اٹھا رہا ہے ہم بھی مسلمان لوگ ہیں نا ہم مسلمان لوگ ہیں نا ہمیں بات کرنی چاہیے نا ہمارا حق ہے اس پر بات کرنا کوئی بھی نہیں کرتا ٹھیک آپ کی رہے آپ کی رہے بھائی الیکشن ملتی بھی ہو گئے مختصر ہونے چاہیے یا نہیں سینٹ کی قرارت الیکشن ہونے چاہیے ہونے چاہیے جی ہونے چاہیے وہ کہتے سیکیورٹی تھریٹ ہے موسم بھی ٹھیک نہیں ہے موسم کو کیا دیکھنا ہے الیکشن ہونے چاہیے پہلے جو موسم تھا تو خراب تھا ٹھیک تھا الیکشن تو ہوتے تھے ابھی بھی ہونا چاہیے بلکہ آپ تو خیبر پختون خاص ہے اس مانسی رہ سے ہے چلو کے پی سے ہے نا اس موسم میں آٹھ فروری میں آپ جا سکتا ہے ووٹ ڈالنے جتنا مرضی بڑا پاری ہو آپ بلکل جائیں گے ووٹ بھی دیں گے انشاءاللہ سپورٹ بھی کریں گے آپ بتائیں سر انشاءاللہ بلکل تیار ہے ہم بھائی لوٹ ہونے چاہیے نواشریف کے دور میں میں کاروباری بندوں میں نے بہت پیسے کمئے لیکن اس نے سارا ملک لوٹ لی ہے ساتھ میں میرے پیسے بہت کمئے نواشریف کے حق میں حوام بات کرے گی کنکہ اس کے دور میں کسی نے پیسے کم نہیں کمئے ماشاءاللہ بڑے پیسے کمائے عمران خان کے دور میں ترا پیسہ میں نہیں کمائے لیکن یہ ہے کہ یہاں سے جو قவர کی ہے سارے سرمیحوں باہر لے کے کرتو تو اس کے بھی بھی تو دیکھو نا عمران خان نے لوگوں کو طریقہ سکھا دیا عوام کو بولنے کا طریقہ سکھا دیا سمجھائیے نا عمران خان نے ساری دنیا کو سمجھا دیا وہ جھکنے والا نہیں ہے مولوی فضل الرحمن بھی جھکنے والا نہیں ہے ہم تو مولانا فضل الرحمن کے ساتھ ہی ہیں نا اچھا تو یہ آپ چارے الیکشن ہونے چاہیے انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ میرے کہنے کا مقصد ہے ہمارے پاکستان کے اندر یہ بتا دیں یہ الیکشن کروا کے پیسہ زائع کیوں کر رہے ہیں اگر نواز شریف نہیں آنا لکھا گیا ہے ہر چیز ہوگی ہے پاکستان کے اندر پیسہ کیوں زائع مرا کر رہے ہیں سنواز شریف مقبول لیڈر ہے وہ کہتا ہے میں ووٹ کے قوت سے آوں گا کونسا مقبول لیڈر ہے بھائی کس کی بات کر رہے ہو جس کو درد ہوتی ہے باہر جا کے علاج ہوتا ہے یہ پاکستان میں ہسپٹل نہیں ہے بتاؤ پاکستان کے اندر کوئی ایسا آئیتہ کہ انہوں نے دارہ نہیں بنایا جو آئیتہ ان کا علاج ادھر ہو سکے وہ دیکھیں حمزہ صاحب نے اپنی تصویر کے نیچے آٹھ فروری کا الیکشن لکھا ہے اس کا مطلب الیکشن لگنا چاہتے ہیں وہ حمزہ صاحب نے لکھ دیا وہ حمزہ صاحب ہیں وہ حمزہ صاحب ہیں وہ لکھ سکتے ہیں وہ جو کہیں گے وہ ہونا ہے تو ان کو لائے گیا ہے الیکشن کروانے کا کوئی حق نہیں ہے سر الیکشن سینے نے کناردال منظور کی ہے کہ الیکشن فی اللہ علمات کروائیں وہ موسم بھی خراب ہے اور سیکیورٹی کے بھی مسئلے ہیں نہیں الیکشن ہونا چاہیے اگر میاں صاحب خوانے دو تو میاں صاحب کاروباری آدمی ہے میاں صاحب پسات انشاءاللہ کام آگے چھلے گا میاں صاحب بہت کاروباری آدمی ہے اس کے ساتھ وہ بھائی تنقید کرتا ہے وہ کہتا ہے میاں صاحب یہ پچھلا پتھان بھائی بھی تنقید کر گئے گا وہ کہتا ہے وہ پیسے گبن کرتا ہے میاں صاحب بہت خاندانی آدمی ہے اس کے لاؤر میں پورا پاکستان میاں صاحب وہ آنے دو کام آگے بہت سیئے چلے گا آپ کی رائے آگے ویرز اب میں عوام میں جا رہا ہوں ایک نوجوان اسلام علیکم برادر ابھی سینن نے قراردد منظور کیا کہ سیکیورٹی کی وجہ سے اور موسم کی وجہ سے لیکشن نہیں ہونے چاہیے یعنی یہ نہیں میں کرنا فیلال اسے ملتوی کر دیا جائے یہ چیزیں بہتر ہوں تو پھر الیکشن کروانے آپ اس قرارداد کو سپورٹ کرتے ہیں میں الیکشن کروانے چاہیے کروانے چاہیے ہاں جی اس لاغ میں الیکشن نون لکھ آئے اور ملک کو دوبارہ سیٹ کرے نون لکھ آئے نون لکھ آئے لیکن اس فیلے تو میاں صاحب تھی گلنا سب تو زیادہ منیا جا رہی ہیں سینٹ سے اپنے بندیاں لکھے کم پا دے الیکشن ہونا چاہیے ہونا چاہیے الیکشن الیکشن ہونا چاہیے ہونا چاہیے نون لکھ آئے دوبارہ اور پاکستان کو دوبارہ کیام کرے ہاں جی چاچو بلکل جی نون لکھ چاہیے ہمیں اور دوبارہ ادھر آئے چاچو پھر اگر وہ باہر چلا گیا پھر باہر چلا گیا سار باہر کدھر چلے جائے گا پہلے بھی دست دفع گیا سار ادھر بھی آئے گا ادھر ہی رہے باہر کی جانتا ہے ادھر ہی دست دو سار بس کچھ کی مجبوری ہوگی یہ سار ہوتا ہے لیکن نون چاہیے ہمیں نون چاہیے وہ پار چلے جاتا ہے میاں صاحب چاہیے ہمیں میاں چاہیے میاں باہر کی جاتا ہے یہ بھی بتا دے بتا دے وہ علاج کے لیے جاتا ہے نا کرا علاج ہے گا جیرا باہر ہیے گا نا، ہی دیں گیا ادھر بھی ہو جائے گا اسکی لیکنی نون چاہیے ہمیں چاہ باہر بھی جائے نون چاہ ویśیں چاہ کراپشن ہوجاPO چاہ چوری یا اٹکیٹی ہمیں نون چاہیے چاہ چوری یا اٹکیٹی باز نہیں ہوتی نہیں ہوتی نہیں ہوتی یا نہیں ہوتی ہمی حUn ہنären شخص است ہمیں میاں نواز شریف چاہیے انگل ایک مسائل انگل بھادی کہ اگر چوری تکاری ہو جائے آپ پس یہ گئے آپ چاچا پتی جا کیوں ہوں دیا نے نہیں سار میں ہمیں نون چاہیے بس وہ ابھی سینے نے قرارتا منظور کر لی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں سیکیورٹی کا بھی مسئلہ ہے اور موسم کا بھی مسئلہ ہے الیکشن لیٹ کرو الیکشن لیٹ ہو جائے آپ ٹھیک ہے نہیں نہیں الیکشن کرنا چاہیے آپ چاہرے میاں نواز شریف جلدی وزیراعظم آجے نہیں نہیں خان صاحب آجاو ہے الیکشن لیٹ ہو گیا تو وہ کہہ رہے ہیں نواز شریف آ رہا ہے مقبولتا نہیں لیٹر تو نواز شریف ہے خان سے بلیڈر ہے شیر ہے شیر نواز شریف نہیں ہے نواز شریف نہیں آپ بتائیں وہ بات نہیں کر ان کی رائے اب ہم جائیں گے اندر اور میں تو نہیں کہہ رہا اسلام علیکم الیکشن سینے تکرار دا تو یہ اسینا اسے کر رہا جو پا دا نے اسی نہیں دینا الیکشن کیوں پا بار زیادہ سارت سارت تصویرہ حمزہ صاحب دیا ہے ماشاللہ ماشاللہ اللہ نے زندگی تندریس سے فیر کی موٹ جائے انہا نے تصویرہ دے کہا میرانہ پیٹ تینشنگا لوگو نہیں تصویرہ دے کیامرہ تصویر اسی محبت کیتے ہیں تیہلہ علاقہ نے تصویرہ محبت کیتے ہیں ترے خوض پر شان ہوکہ لوتے ہیں نینا سامنے کامرارا میں سب درہ دکھائیں دکھائیں دی سر جی دیکھیں درہ اللہ ہی چاہ رہی کٹھو ہے نلہ دیرہ مدلہ تو انہوں نے بے کے ہونسلہ نہیں ہو رہی ہے کہ آرہے ہیں چتہ جانالا چتہ جاری ساری ایر پوٹنا دی چتہ جاری ساری بھوٹ نہیں پانا بھوٹ آرکی زیا کرنا انہوں نے نہیں پانا نو نو کسے نے نہیں پانا جنہوں پانے اندر جلا جاندہ تیتھانو کلوڑے کسے نے پاندی باہر ہی تھے ہیں لیکشن لیٹ ہو رہنے ٹھیک ہے ہم آسکر کے لیٹ ہو رہے ہیں لہذا تھنڈ پہ رہی ہے کی تھنڈ پہ رہی ہے بھوٹ باہر نہیں نکل دے پہ کدے میں آبام دے اچھا وہ آسکر کے لیٹ ہو رہے ہیں اگر مسال دے توڑتے دو چار مینے تا کون موسم بھی کھل جائے پھر آتے پھر گرمیاں ہو ساکتا پا دیئے بھوٹ ہمزہ صاحب نے کنوں پاؤ گے پھر خانگ دبے جو بڑھ کے جرا سنونا لگا تھپال آ دیا گے یہ وامی رہے ہیں سینٹ نے قرار در منظور کی الیکشن لیٹ کیے جائے ہم نے اوٹ دیا نہیں نہیں کسی کو بھی نہیں نہیں تصویرہ پھر بینن کو اعلان دے ہو مارکت سے بڑھے تاجرہ نے لائی ہے تسی نہیں لائی تسی بھی بڑھے ہو نہیں ایسی چھوٹے مزدور بندے ہیں مزدور بندے ہو مزدور بندے ہیں ٹھیک ہے وامی رہے وامی رہے اچھا چھو سینٹ نے قرار در منظور کیتی ہے کہ الیکشن فیلحال ملتوی کرائے جان دو وجہ دسیاں نے کہ اوہ نہیں ہونا چاہیدہ دو وجہ دسیاں دو وجہ دسیاں نے ایک موسمی ٹھیک دوجہ سیکیورٹی اثر ہی چھوٹے دیکھنے لوگ چاندے ہیں لوگ تانگ ہو گئے ہیں کسی جو مارک بورٹ نہیں پانا رہے ہیں جو چل دا ہی چل دا رہے ہیں جو چاہ رہے ہیں جی چاچو ساملے کو میں پیانا ہوں اینہ خطہ کر کے گوٹاں رہے ہیں مالیین پڑھنیاں پڑھاک ہے ماننے پہ بھی مارکہ دیجئے نا انہوں نے پوچھو کینے بنانے انہوں نے بنا دیو ختم نہ کرو نوہ شریف نہیں ماندہ مرکہ دی اوکے بس جو کال کے اے صحیح ہے اینجی ہونا ہے اینجی ہونا ہے نوہ شریف لیتا ہے اینجی ہونا ہے اینجی ہونا ہے اینجی ہونا ہے نا تکیوں خرچے کردے ہو ساڑھے دیار پاندھے آپ پہتے اے کار کے دیو امریکہ کو پوچھ لیا کینے بنائی ہے انہوں پوچھو کینے بنانا بنا دیو اگر صحیح ہے اے مزاق نہیں ہے سیریس مصر پر مچھلا ہے سیریس ہی ہے کہ انہوں پوچھو کینے بنانا بنا دیو اے پڑھن مالے ہنے پڑھنیاں کارو بار برباد کیوں کر دیو کیوں کر دیو تاڑی رہے تاڑی رہے سر 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 اگر السلام علیکم سر الیکشن آج سینٹ نے فیلال قرارداد منظور کر دی ابھی فیصلہ کیا ہوتا ہے وہ تو بات کی بات ہے کہ دو وجوہات ہیں میں بتا رہا ہوں ایک تو کہتے ہیں سیکیورٹی کے مسائل ہیں بالخصوص خیبر پختون خامل بلوچستان میں دوسرا وہ کہتے ہیں موسم بڑا سرد ہے اس موسم میں اور انڈر دیٹ سیکیورٹی ہم کیسے عوام کو موبلائز کریں ووٹ کے لیے آگئے ہیں تو فیلال الیکشن موخر کیے گئے عوام نے مجھے تو لگتا نہیں کہ وہ ووٹ کے لیے باہر مکلے گی موام تو کہ عوام تو عزمان چکی ہے پہلے ان کو ٹھیک ہے اب عوام جونس ہے عوام اسی چکر میں کہ خان صاحب باہر آئے تو ان کو ڈالیں گے ووٹ جونسی سیری سی بات نظر آرہی ہیں صاحب میاں صاحب کو کیوں نہیں میاں صاحب کو دے گئے میاں صاحب کو دے گئے میاں صاحب تا جثہے چھم پا لے گیا موتی آیا آہ جو کہہ رہے ہیں نے لب موک گیا جے میاں صاحب نے میاں صاحب سے کامی بھی دے دیکھو میاں صاحب نے میاں صاحب نے میاں صاحب نے بلکل موک گیا جے کی وجہ یہ مہتا نہیں کل دسنا مہتا لوگ ایک تصویر دانا تو سی اتھو سب لاؤ کہ میں جوان نہیں چھے جو در پہلی باری زیادہ بڑے ہیں نا میاں شباہ شریف صاحب ایک پیکچر دخنا ہے کہ تو سی کوئی کہوا کہ واقعی آراب آپ پیاری سے ہی کر دیں نہیں کلوز ہوگی جی بلکل کلوز ہوگی یہ دیکھے جی یہ میاں شباہ سار جب پہلی دفعہ الیکشن میں آئے ہیں یہ اسی الکے سے تو میں یہ جوان تھا اس وقت تو سی تو اپنی جوانی دیتی ہیں انہلو جوانی دیتی ہے انہلو جوانی دیتی ہے دیکھو چھوٹا میاں نے کام کیتے نے کوئی شک نہیں چھوٹے نے لف کیتے چھوٹے نے لف کر رہے ہیں چھوٹے نے لف کر رہے ہیں کیا لگی یہاں سی بار دیکھو نا خان کہتے نے دارے چورے جو بھی ہیں اندر ہے نا چاچو ہے دی نہیں صحت اجازت دے ان نازک تربیہ انگلینڈ جا کے اٹلاں چا جا رہے ہیں کھارے کھارے ہیں اوہ تاری صحت سے یہ ہے جی ہے دی کوئی گاللی نہیں چاچو میاں محمد شریف رحمت اللہ لینے ہونا نازو پال سے نازک طریقے سے پال ہے برداشت نہیں کر سکتے سکتی شریف صاحب اسی علاقے میں یہاں پہ اتفاق فونڈری ہے وہ پتے کیا کرتے ہیں مزدوری کرتے تھے بھائی جان چاچو وہ عرہ پتی تھے مریم کے باپی کیا کہتی ہیں کوئی نہیں مریم بھی غلط کہتی ہیں عرہ پتی کھرے پتی نہیں تھے کوئی نہیں تھے مزدور آج بھی تھے یہ میری جان پال ہی در ہے میں مسلمہ اسکول چھے نمبر گلی سے میٹرک کی ہے کہاں سے یہ لہن لارے تھے ان کا اتایا بو تھا یہ بار سے آتے تھے وہ ان کی بات کریں یہاں سے لے کے ان کی اتفاق فونڈری تک مزدور غریب غربہ جو تھے نا ان کو وہ ایسے 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 کر کے خرید دیتے تھے دفتر تک ان کی بات کریں میاں صاحب تو تو میں کیا بتا ہوں آپ کو پلیئر تھے گیم کرتے تھے یہ تو سب ان کی تاہبو کی مہربانی ہے دوسری دستو الیکشن ہونے چاہیے تھے لیٹ ہو جانو سینٹ نے کہا نہیں لیٹ کرا دے سیکیورٹی دے مسئلے نے بنال بھائی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ الیکشن کرانے کا کیا فائدہ جس طرح کے آپ نے محول کریٹ کر چڑھا ہے پاکستان میں تو آپ نے الیکشن کروا کے پاکستانی اس قوم کا پندرہ بیس کرو پندرہ بیس سرب رپیہ آپ لگا دیں گے تو کرنا کیا ہے آپ نے آپ نے محول کیسا کریٹ کر رہے ایک بیمار بندہ جو بلک سے باہر گیا تھا اس کی پلیٹیں کم ہو گئی اب اس کی پلیٹیں بھی پوری ہو گئی ہیں اب ہمارے نظام میں اتنی جررت نہیں ہے نہ نظام میں نہ آپ کے میڈیا میں کہ اس سے ایک دفعہ بھی پوچھ لیں بھائی آپ باہر گئے تھے واپس آگئے آپ کی طبیعہ ٹھیک ہے آپ قوم پھیر رہے ہو پاکستان میں ہیں وزیرین بننے کے لیے آپ ٹھیک ہیں اتنی کسی میں جررت نہیں ہے پاکستانی نہ قومیں قوم تو آپ نے ایسنا ڈرہ دیا ہے آپ پوچھ سکتے ہیں میاں صاحب سے یہ میں تو یہ پوچھ سکتا ہوں کہ میاں صاحب یہ قوم آپ کو وزیرین بنان رہی ہے اس قوم کو ووٹ کے نام پہ الیکشن کے نام پہ آپ اٹھارہ بیس سرپ روپیہ نہ خرچیں ہم آپ کو وزیرین بنان لیتے ہیں اتنے مقبول ہیں وہ اپنے گھر سے پوچھیں بزار میں آئے عوام میں آئے پتہ چل جائے گا کتنے مقبول ہیں کر لے باپ جی کر لے بات مقبول میں آئے عوام میں آئے مقبولیت کا اندازہ آپ کو خود کو لگ جائے گا کتنے مقبول ہیں وہ نہیں وہ تو کہتے ہیں انہوں نے تو کل کھلاری بھی اتار دیئے تھے اپنے بارہ لہور میں ایم میں نے انہیں بڑے بڑے پلوان اتارے ہیں کہ لہور انہیں فتح کر لینا تھا ایسی ہی ہونا ہے میاں صاحب جب دوسری کوئی پارٹی کے بندے کے ایک کاغذات ہی ملزور نہیں ہونے دے رہے تو پھر ایسی ایک ایسے پلوان ہے اپنے کار کے پلوان ہے بھائی اپنے کار میں اکیلے پلوان ہے جب آپ اکیلے ہی دوڑیں گے تو آپ نے ہی ون کرنا ہے دوسروں کو تو آپ پیچھے پیچھے کسی کو یہ لگا رہے ہیں کسی کو پر وہ الیکیشن لگ رہے ہیں نہ ایسے اس قوم کے پر مزاق ہو رہا ہے جتنا کہ آپ کر سکتے ہیں نہ آپ پوچھ سکتے ہیں نہ میں پوچھ سکتا ہوں میں پوچھ رہے تو کیا پوچھنا ہے بھلا ان سے کہ میاں صاحب آپ ٹھیک ہو گئے میاں صاحب اب آپ طبیعت آپ کی بہتر ہے اور بتائیں اور پلیٹس پوری ہو گئے ہیں میاں صاحب پلیٹلٹ سب آپ کے اس وقت کیسے رپورٹے کروارے ہیں آپ اگر وزیراعظم نہ بنے تو کیا دوبارہ بیمار نہیں ہو جائیں گے اپنے پاہی کی طرح میاں صاحب آپ اگر وزیراعظم دوبارہ نہیں بنتے تو کیا میاں شباہ صاحب کی طرح بیمار تو نہیں ہو جائیں گے یہ پوچھ لیے اچھا آپ یہ پوچھ لیں کہ پاکستان کے اس قوم کے جو پینٹس سال آپ نے ضائع کر دیا ہے جو پہلا بندہ پینٹس سال پہلے بھی مزدوری کر رہا ہے اب بھی وہ ہی کر رہا ہے جس قوم کو آپ نے دیا کیا ہے وہ میاں محمد شریف کا بیٹا نہیں ہے وہ نہیں جو میاں جو مزدوری کر رہا ہے وہ رولنگ لیڈ سے نہیں ہے وہ مرتدہ دم تک رولنگ کرے گا یہ بات ہے جو رولنگ کر رہا ہے نا وہ تو ہے کوئی شریف کا بیٹا کوئی زرداری کا کوئی نیازی وہ بڑے لوگ ہیں بڑے لوگ ہیں بے شک جو اس وقت مزدور ہے وہ میرے اور آپ کے آپ کے والد کا نام احمد یار میرے والد کا نام شفیق ہے ہم سرکوں پہ رہیں گے کیونکہ ہمارے والدین وہ نہیں ہیں جو ان کے والدین ہیں ہمارے گھر سے چھوٹے ہوتے ہیں میری فیس بک کھول لیں گے ہمارے کسی بھی ریلیٹی بھی کھول لیں گے بجار ہمارے راجوں گا ہر بندے نے نواز شریف کی ڈی پی لگائی میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ دو ہزار اٹھارہ میں میں بحث کرتا تھا میں نون لکھا تھا میں اس ٹائم نون لکھ کو چھوڑنے کی میری سب سے مہین وجہ پتا ہے ان لوگوں نے بورے وقتوں میں مارا ساتھ نہیں دیا بات یہ ہوتی ہے کہ جس ٹائم دو ہزار اٹھارہ میں ہم نے نون لکھ کوٹ کے ووٹ دیا جب عمران خان کی حکومت تھی میں ان کے خلاف بولتا تھا عمران خان خان صاحب کے بات خلاف بولتا ہے ٹھیک ہے میں یہ بات کرتا ہوں کہ پچھلے چار سے چھ مینے میں خان صاحب کو پتا تھا کہ ان کو یہاں سے پکڑا جائے گا بریٹیش وہ یہاں سے جا بھی سکتے تھے خان صاحب ٹھیک ہے انہوں نے اپنی نیشنلٹی چھوڑ دی پاکستان کے لئے چھوڑی پچھلے چھے مینے سے ان کو پتا ان کو پکڑ لیا جائے گا لیکن خان صاحب جو ان سے وہ بھاگے نہیں ہیں نواز شریف عمرہ کرنے آ سکتا ہے نواز شریف پاکستان نہیں آ سکتا ہے کیونکہ اس کو باباس ہی رہے ایسی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں دوسری سارا شباہ شریف صاحب کی جس ٹھیک پی ڈی ایم ختم ہوتا ہے پی ڈی ایم بنتا ہے پی ڈی ایم ختم ہوتا ہے سب سے پہلے ان کی حاضری کہاں پہ ہوئی ہے لندن وہ یہ ان کی حاضری ایسی ہوا ہے ہم پاکستانی یہاں پہ مر رہے ہیں نواز شریف پاکستان میں نہیں آ سکتا ہے پی ڈی ایم ختم ہوئی ہے ان کے جلاس سرما علاج آخری مراحل میں تھا اچھا لیکن دیکھیں پاکستان واپس آیا سارے کیسی اس کا پہ ختم ہوتا اس کا سانس بھی ٹھیک ہو گیا اس کی گردوں کی بیماری بھی ٹھیک ہو گیا ان کی باباسیر بھی ٹھیک ہو گیا وہ اس وقت دن رات شبانہ روز کام کریں آپ کو ریلیف دینے کے لئے ہمیں ریلیف دینے کے لئے میں آپ کو تازہ مسائل دیتا ہوں کل رات کو یہاں پہ بیاس ہوئی ہے ٹھیک ہے اس بزار کا یوتھ ہونا کوئی اٹھ کے بولتا نہیں ہے ہمارے بزار کے بالکل انٹرس پہ وارڈن کھڑے ہو گئے ایسا آپ رول بتائیں مجھے ہلمٹ نہیں پہنا اس کا چلانہ ہے ایسا ہی ہے آپ کی بائک کے کاغذات پوری نہیں اس کا چلانہ ہے کیونکہ آپ کا لسنس نہیں ہے ٹھیک ہے انہوں نے ہمیں کہا ہم نے وہ چیزیں پوری کی ٹھیک ہے مغرب ہوتے ساتھ مارکٹ کے باہر آکے کھڑے ہو جاتے ہیں وارڈن والے اور کچھ کام نہیں کر رہے صرف موٹسکل بند گھر کے اندر اور ہمارے بندے اندر میں نے رات کو اٹھ کے صرف یہ بات کی میں نے کہا سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے میرے بندے کو کیوں روک ہے وجہ آگے سے کہہ رہے ہیں آپ میرے سب بحث کر رہے ہو میں نے کہا مجھے یہ بتا جائیں کہ اس نے ہلمٹ نہیں پہنا اس کا چلانہ کریں اس کے بعد لسنس نہیں ہے اس کا چلانہ کریں آپ آپ موٹسکل کیوں بند کرتے ہیں تھانے کے اندر ہم لوگ جاتے ہیں میں یہاں پہ پروف کے ساتھ میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں میری گزارش ہے میرا سوال ہے موسیل نکوی ساتھ سے میرا سوال ہے کیا مجھے یہ بتائیں کہ آپ اوپر بیٹھ کے آرڈر لگا دیتے ہیں کہ یہ چلانہ ہوگا فلانے بچے نے بندے ماردیاں پکڑ کے چھوٹوں کو اندر کریں یا بڑوں کے لسنس منے آپ آرڈر دے دیتے ہیں چھوٹوں کے مو کھول جاتے ہیں بھائی جن ہم یہاں پہ آٹھ ہزار دے رہے ہیں دس ہزار دے رہے ہیں بندوں کو چھوٹا رہے ہیں دو دس ہزار دے رہے ہیں پانچ سوروے کا ہلمٹ آتا ہے بھائی جن اتنی آپ ہماری فیورو ہیں تو آپ ہمیں موقع پہ پانچ سوروے والا ہلمٹ لے کے دیں بڑا لگ دیں تسی نارا مار دے کرو چندے لائے بھائی جن ہم نے کہا میں نے رات کو بات کیا وہ آگے سے پتہ مجھے کہہ رہے ہیں بحث آپ یقین کریں ہمارے اس بزار میں نبے پرسن وورڈ شیئر کا تھا اس ٹائم سارے عمران خان کے ساتھ ہے کیونکہ خان صاحب وہ بندہ تھا جو ہمارے پیچھے کھڑا رہا ہے ہر ٹائم ہم اٹھارہ سے لے کے ہم نے اس کی قدر نہیں کی لیکن ایز ای مزدور یا ایز ای یونین ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ اس ٹائم ہم لوگ الحمدللہ خان صاحب کے ساتھ ہیں جس بندے ہمارے کسی نے ساتھ نہیں دی میاں شباز صاحب نے میاں شباز صاحب نے صرف باتیں کی ہیں جا کے بھائی کے پاس ہدھر یہاں پہ ہمارے لئے کسی نے کوئی کام نہیں کیا ٹی وی کو پر کام ہوتا رہا ہے یہاں پہ یوت کے لئے یہاں انفرسٹرکچر پہ کوئی کام نہیں ماشاء اللہ یہ ہماری مارکٹ کے چالی صدر ہیں یہ ہماری مارکٹ کے صدر نہیں صدر کا کام یہ ہوتا ہے کہ پولیس والا آپ کے دکانداروں کا مغرب ہوتا ہے یہاں پہ چلان کر رہا ہے میں عزت ہوں گی کر سکتا ہوں لیکن میں اتنا کہہ رہا ہوں کچھ ہٹی ہمارے لے کر یہاں پہ ہر مندہ کھڑا ہے سارے گالیاں پیسے دے کے تصویریں لگوائی ہوئی ہیں نہ کریں کوئی محبت نہیں ہے یہ سب کو رپیہ ہے ابھی ووٹنگ کر لیں ابھی ووٹنگ کر لیں یہاں پہ اگر عمران خان کے ووٹ کر لیں اور حمزہ شباز کے ووٹ کر لیں ایک سوڑے ووٹنگ نہیں میں کروں گا ایک سوڑے میں کروں گا احمدہ صاحب بھی تصویر لگ گئی ہے سارے کہہ رہے ہیں بار بار کہ ہم یہاں سے نراز ہیں یہاں نوے فیصد ووٹ تھا کترے لوگ یہ تصویر دیکھ کے ان کا رنجہ راضی ہوتا ہے بی پی نیچے ہوتا ہے ہم نے لگوائی ہے ہم نے لگوائی ہے یہ جسے نے لگوائی ہے وہ یہاں پہ ہائیڈی خود ہی لگواتے ہیں ہمارے مارے مارے میں لگوائی کوئی مصیبت آج ہے بتائیں نا آپ یہ لوگر انگوالوں سے میرا سوال ہے کہ آپ یہاں پہ انٹرویل کرنے ہیں ہمیں آپ بولنے کا موقع ملے آپ یہاں پہ مارے انٹرویل لگائیں تاکہ ان کو پتا لگیں تو چور بزاری باہر شروع کی بھی ہے ہلمٹ کے نام پہ لسکتے ہیں ملک میں چور بزاری کس سیاسی جبانے شروع کی ہے نون لیگ چور نون لیگ چور کس نے کس نے نون لیگ کس نے نون لیگ کس نے نون لیگ نون لیگ یہ بڑی سخت رائے آ رہی سخت رائے سخت رائے اب دوسری طرف چلتے بہت شکریہ جی جی ویڈس ہمیں لنڈا بزار کی دوسری طرف آ چکا ہوں یہاں بھی کچھ دوست موجود ہیں عوامی رائے ہم لے سکتے ہیں اور عوامی رائے لیتے سے زیادہ کیا کریں گے اسلام علیکم برادر کیسے و خیریت سے شکریہ اللہ باگدہ آپ کا ووٹ بنا میں ویسے سمجھ رکھتے ہیں سیاسی سمجھ بوجھ ابھی سینٹ نے ایک قرارداد منظور کر لی ہے کہ خیبر پختونخواہ میں اور بلوچستان میں موسم بھی سخت ہے یعنی سردی بہت زیادہ ہے اور حالات بھی کوئی سیکیورٹی کتنے اچھے نہیں ہیں الیکشن لیٹ کر دیے جائیں آپ اس قرارداد کو سپورٹ کرتے ہو لیٹ ہونے چاہیے نئی لیٹ ہے اپنے تاریخ پہ ہونے چاہیے آپ چاہ رہے ہیں نواز شریف یا مولانا فضل الرمان صاحب وزیراعظم ہے اب یہ چاہتے ہو نئی 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 عمران حان عمران حان وہ تو ختم ہو گیا ہے نئی نئی آئے گا عمران حان گالم ہو گئی ہو تھے نئی آئے گا عمران حان آئے گا تم جذباتی ہو گیا حقیقت پسندی پر ہاں جی ایک سروے کامیاب کروا انہوں نے لیکواستے تھا کہ الیکشن پہ آجائے وہ الیکشن نہیں کرنا چاہ رہے اس کی وجہ سے سروے پہ پڑیں اس کی وجہ کے سروے کامیاب کرتا جا رہے کرتا جا رہے وہ اس الیکشن پر نہیں آرہے الیکشن سے باغتا جا رہے وہ اس ایک سروے کامیاب کرنے دو تاکہ وہ الیکشن پہ جائے پڑہ جائے گا جب تم نے سروے کامیاب کرتا رہے تو وہ باگتا رہ گا اس وقت نواز شریف کو الیکشن سوٹ نہیں کر رہا وہ تو وزیراعظم تھا نہیں نہیں وہ تو تم ایک سروے کیا میں اب کرتا ہو میں بھی نولی کو دے رہا ہوا اسی سروے میں تھا کہ وہ الیکشن پہ جائے میں بھی وہ ٹی لگے نولی کو دے رہا اگرے الیکشن سے باغ رہے اب ایک سروے کامیاب کر رہا کوئن نہیں باغ رہا کون سی سیاسی جوان نہیں باغ رہی ایک واحد پاری پی ٹی آی جو نہیں باغ رہا الیکشن سے اس کو باہر نکال لنا کیوں نہیں نکالتے اس کو باہر کیوں نہیں نکالتے ایک میٹھا ہے اس نے گڑی چوری کر لی اس نے کیا کیا چوری کیا تو جو یہ ساں کو چوری کر کے باہر بھاگے ہیں نہیں نہیں یہ دشنام ترازینا کریں یہ بھاگی نہیں ہے میاں شباز کر سکتے ہیں ہم درزب کر سکتے ہیں وہ سر چوٹھے زام لگے نے کنے کیا ہے بڑی اور ہیں سب کو بکے میں ہے ہر بندہ بکاوا ہے ہمزار شبابہ صاحب کرسکتے ہم کر سکتے ہیں کہ دینا اٹھتمители اگر ان کے اکتیار میں ہو نا ان کے اکتیار میں ہو نا ان کے اکتیار میں ہو تو ہر چیز ان کے حقوق کر سکتے ہیں یہ موسم کو بھی خرید سکتے ہیں ہر چیز ان کے بس میں ہو تو ان کے پاس پیسہ اتنا ہے ہر کام کر سکتے ہیں یہ سیب ہم آمیں ہم پاگل بنے ہوئے ہیں ہم پاگل ہیں ہم ڈگڈگی پر ناچ رہے ہیں ہم لوگ ناچ رہے ہیں ڈگڈگی پر یہ پاگل ہیں سیب عمران خان واحد بندہ ساتھ جس نے کام اچھا کرنا تھا جنہوں نے ان کو اٹھا کے جیل میں ڈالا ہے کیوں ڈالا ہے کہ ہم لوگ مرنا جائے اس لئے ڈالا ہے اس کو ان کو بولا نا کہ باہر نکالے اس کو نواشیف تو کہا رہا ہے جس طرح میرا مقابلہ کرنا ہے تو اس کو بولا باہر نکالے نا اس کو نواشیف کیسے نکال سکتا ہے کیوں کیا نہیں کر سکتا یہ بھاگا کیوں تھا باہر پانچ سال کے لئے طبیعت خراب تھی کون سا دائر پانچ سال کے لئے ہیں اب ملک اس وقت خطرے میں باہر پانچ سال کے لئے ہیں یہاں پہ کائل ڈالی جیمیں اس کا نام کریں انہوں نے کہا سابقا ہے ڈاکٹر نے پٹنا شروع کر دیا کہ اس کے پاس چند گھنٹیں مر جائے گا اس کو بغا دو باہر باہر جائے گا یہ باہر جائے گا آپ دعا نہیں بہت تو دعا کر رہا تھا آپ بھی کارے تھے کہ اللہ کریں باہر چلے جائے ان کی بجے میاں صاحب میں آتا کہتا تھا کہ ایک سیکنڈ سے پہلے یہ مرے کیوں نہیں مرتا یہ عمران خان واحد لیڈر ہے عمران خان واحد لیڈر تھا جو کہ پاکستان کے لئے نکلا اور اسلام کے لئے نکلا اور یہ واحد بندے تھے جنہوں نے سب سے زیادہ کرپشن کی اور کھانے کے لئے نکلے آپ کی رائے اور عمران خان زندہ باد ہے اور زندہ باد رہے گا جاؤ جب سروے میں پی ٹی آئی کامائی بوئنگ ہے تو وہ الیکشن کر دیں انہوں نے ان کو زیر نظر آ رہا ہے امنان خان اندر رہ کے بھی سربے کر رہا ہے امران خان اندر رہ کے بھی جیتا ہو ہی جب بندے کو نظر ہار نظر آ رہا ہو وہ کھر سکتے ہیں ان کو یہ بھی ڈا رہ ہے ان کو یہ بھی ڈا رہ ہے وہ اندر بیڑ کے بھی ڈررہ رہے ہیں ہاں اندر بیٹھا مہار یہ ڈرہ رہے ہیں اندر بیٹھا بٹھا ہوں وہ ڈیش جائے رہ دیں چاچو کوٹیں گا۔ اور کمالکا لائے بعد ہوتا ہوتا ہوتی ہے۔ میانو ұachesری کوئ Methane 1 ڤڤّ اللہ ڤavait ملتے ہیں پاکستان سے دب رہا ہے عمدر صاحب دا تایا تہلو جانب م اللے گیا احمد برای مفرریم ابو چچو چاپ طے رہی پہو دبار چوڑے چچو کوئی نگ سکتاک میرے کس میں نے بودا آفام بول دی اور بارن آرہی کمال میں اس کے خطاف کی ایک میں سیمی ٹی و اندان لگے ہیں نون لکھ دے نون لکھ میں دیکھنا ہے نور لیگ نے پہلے کیا فوری اشیاء بورٹمسٹر صنفکار ریپورٹور کیا بات ہے موسم کی وجہ سے اور سیکیورٹی کی وجہ سے لیکشن آگے کر دیا جائیں سینٹ ہمارا عدارہ ہے قابل عزت ہے امانے بالا ہے بلکل ہے تو آپ اس فیصلے کو سموٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ قانون ساز اسیمبلی ہے پہلے اسیمبلی بنا کے جو الیکٹ کرتے ہیں ادھر بیٹھتے ہیں وہ ریکمنٹ کرتے ہیں تو پھر ہم پہ وہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں نہیں وہاں الیکشن ہی ہوتی نہیں نومینیشن ہوتی تو آپ سمجھ دیں الیکشن ایٹ ہونے چاہیے الیکشن ابھی نہیں ہونے چاہیے کیونکہ جو کے بی کے والا علاقہ ہے ادھر میں برپاری ہو رہی ہے ووٹ تو ان کا بھی حق ہے اگر وہ گھروں سے ہی نہیں نکلیں گے تو ووٹ کیسے ڈالیں گے میں تو یہ کہوں گا کہ وقت پہ الیکشن ہونے چاہیے ضرورت ہے اس ملک کے لیے سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ ہمارے ایک ڈیٹھ دو سال سے اس کو حکومت کر رہی ہے تو عوامی حکومت جب تک نہیں آئے گی عوام کے مسائل آل نہیں ہوں آپ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے لیکن آپ یہ دیکھیں نا مولانا صاحب کے اور بھی جو دیگر وہاں پر پولیٹیکل پارٹی جو ان کے رہبروں پر لیڈران پر سیکیورٹی کے واقعے جینون ایشوز ہیں تو آپ وہ پھر کہتے ہیں ہم کیسے کمپین کریں یہ جو مسائل ہیں یہ تو ہمارے ستر سال سے ہیں یہ بھی آپ کے رہے ہیں جب تک ہمارے الیکشن نہیں ہوگے عوامی حکومت نہیں آئے گی ہمارے مسائل نہیں ہوگے ٹھیک ہے سر آپ یہ بجا فرما رہے ہیں الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے ٹھیک ہے دوست آپ ہونے چاہیے ہونے چاہیے سر الیکشن وقت پہ بالکل ہونے چاہیے پھر میں اب آگے جاتا جا رہا ہوں عوامی رہ لیتا رہ رہا ہوں یوت کریے یوت اسلام علیکم سر برہدر خریت سے سر اسلام علیکم سر ابھی سینٹ نے گھنٹہ ہی ہوا ہوگا میکسیما میں قرارداد منظور کر لی ہے کہ الیکشن جو ہے نا وہ آگے کر دیے جائیں ملتوی کر دیے جائیں دو وجوہات ہیں ابھی تک جو انفرمیشن ہے میرے پاس ایک سیکیورٹی ہے وہاں سیکیورٹی کے حالات نہیں سی دوسرا موسم جو ہے نا وہ بڑا سخت ہے تو وہ کہتے ہیں فیلال آگے کر دیے جائیں الیکشن تو آپ اسپیسلیف کو کیسے دیکھیں یہ تو ان کے بہان نہیں آیا جو کچھ میں یہ جو ہمیں پہلے کارم میں پتا تھا جیسے کہ وہ الیکشن کا محول ہی نہیں تھا کہ شروع سے ہی محول نہیں تھا یہ شروع سے ہی اسی طرح یہ ہے کہ ہمیں بیسے بھی نظر آ رہا تھا کہ الیکشن ہوتے نہیں کوئی نہیں نظر نہیں آ رہا تو یہ ان کے ہیلے بھگھیلے ہیں یہ انہوں نے کرنے ہی کرنے ہی جو کچھ بھی کرنے ہی سر محول تو یہ ہے نا وہ کہتے ہیں نون لیگ تو آ رہی تھی پورے نون لیگ کو چھوڑے جو کچھ بھی آئے جو کچھ بھی آئے یعنی فیئر الیکشن کرو ہیں جو بھی آئے آ جائیں برادر آپ ایسی یا سیم سیم اپین ہے برادر آپ فون پہ ہیں اسلام علیکم الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے یا سینٹ کی قرارداد کے مطابق فلال آگے کر دیے جائیں سیکیورٹی اور موسم کی وجہ سے آگے کر دیے جائیں آگے کر دیے جائیں ابھی نہ ہو ابھی نہ ہو یہ بھی ایک راہ ہے یہ ان بھائی کی راہے سینٹ کی راہے کو یا سینٹ کی قرارداد کو سپورٹ کرتی ہے آگے چلتے جائیں گے لنڈا بزار میں میں موجود ہوں لنڈے کا تاجر یہ لاہور کا کافی پڑھانا بزارت چاچو چاچو اسلام علیکم چاچو سینٹ نے قرارداد منظور کیتی ہے لیکشن اگے کر دو کیوں کہتے ہو بیسے نا چاچو نا لیکشن پیار آسی کھے مرندے ہیں کاروبار ساڑا ہے نہیں تو پاہ پچھے کرنے کوئی طرح نہیں جنا مزی کرنے پاہ پچھے کرنے نہیں الیکشن چھو میاں اگر جیت کے اندر تارے لازویتا نہیں کٹنے سی ہونے میاں جیتے جو کچھ بھی نہیں اسی انجی ہے اسی انجی انجی نہیں سار انٹرسٹی نہیں پبلک دا پبلک انٹرسٹی نہیں ٹھیک ہے اب ہم آگے چوک میں چلیں گے وہاں وامی رائے لیں گے جی ویرز اب میں بازار کے وست میں آگے ہوں کچھ بھائی مارے ساتھ موجود ہیں اور یہ پتھان بھائی اس سروے کو زیادہ بہتر انداز میں اس لیے بھی پریزنٹ کر سکتے ہیں کہ بسیکلی خیبر پختونخواہ کی اور بلوچستان کی جو موسم کی بھی صورتحال ہے وہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ یہ ایک فیکٹر ہے اسلام علیکم علیکم سلام لاللہ بھی گھنٹا پہلے پتہ نہیں آپ کے انفرمیشن میں ہے یا نہیں ہے سینٹ نے قرار دن منظور کی ہے کہ جی آپ کے صوبے میں موسم بہت خراب ہے آپ خیبر پختونخواہ سے ہو تو اس لیے الیکشن لیٹ کر دیے جائیں اور سیکیورٹی کی بھی حالات صحیح نہیں ہے مولانا فضل الرمان صاحب کو بھی مسئلہ رہتے ہیں وہاں تو ٹھیک ہے یہاں اس ساتھ تک مہگری کرتے ہیں سیکیورٹی کے لات ٹھیک نہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ الیکشن سے آگے ہو جائے پھر ٹھیک ہے یہ نہیں الیکشن جتنا مرضی یہ آگے کر لے ان لوگوں کا ووٹنگ ہے نہیں ان لوگوں کو کسی نے اوٹ دینا ہے نہیں اس وجہ سے اللہ اللہ نواز شریف کا ووٹ ہے نواز شریف کا مان لے نواز شریف کا نہیں ہے نواز شریف کا کوئی ووٹنگ شوٹنگ نہیں ہے یہ بے شک ان کو زبردستی بٹا لے پھر بھی عوام نے نہیں ماننا ہے نواز شریف تیرے دل کا وزیراعظم نہیں ہے نہیں نہیں ہمارے دلوں کے وزیراعظم مرشد ہے مرشد مرشد ہم اس کی مرید ہے وہ ہمارا پیر ہے مرشد زندہ باد زندہ باد رہے گا مولوی فضل نمان صاحب کو پیر بناو وہ منافق بند ہے وہ بڑا منافق بند ہے اس کو پیر نہیں بنانا نہیں نہیں وہ کس کا وہ کبھی مشرب کی تعلیمیں بیٹھ جاتے کبھی زرداری کے پاس بیٹھ جاتے کبھی نواز شریف کے پاس وہ سب سے پیار کرتا ہے وہ کہتا ہے مسلمان مسلمان کا پاہی ہے وہ وزارت سے پیار کرتا ہے اس کو وزارت دو اس کا پس پیار ہے ان سے خان صاحب نے اس کو اسمبلی سے باہر نکا رہا تھا اس لئے اس کے ساتھ دشمنی ہو گیا مجھے بریک لینی ہے سی او آفٹر دی شوٹ بریک آپ کے صوبے میں بڑے سخت حالات ہیں موسم کے لحاظ سے ٹھیک ہے سینٹ نے قرارداد منظور کیا ہے کہ الیکشن آگے کر دیں موسم ٹھیک نہیں ہے تو آپ اس الیکشن آگے کرنے کی قرارداد کو سپورٹ کرتے ہیں آپ خوش ہے نہیں الیکشن اپنے وقت پر ہونے چاہیے الیکشن جس ٹیم دیا اس ٹیم پر ہونے چاہیے اس کیا کہ پیچھے کیوں کر نہیں ہے تو قانون کی خلاف قانون نہیں نہیں سینٹ نے کرو وہ کہتا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے سارے ڈرامی کچھ سکوٹ چینے آلات بالکل ڈراما کرنے کی کیا ضرورت ہے نہیں ہے بالکل آلات سے یہ شکر ہے کچھ ٹینشن نہیں آلات ٹھیک ہے سر الیکشن گزر جائیں آپ بتائیں الیکشن کچھ نہیں بول آپ ہی بولوگے الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے وقت پہ ہونے چاہیے بالکل ہونے چاہیے ٹھیک ہے یہ وامیر آیا ہے سر سینٹ کی قرارداد آپ کے انفرمیشن میں آگئی ہوگی نہیں ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں جی کے پی میں بلوچستان میں موسم بھی ٹھیک نہیں ہے اور کوئی سیکیوریٹی کے بھی مسائل ہیں الیکشن فیلحال ملتی بھی کر دیا جائیں سر وہ بالکل ٹھیک ہے رہے ہیں میں تو ٹو 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 کا لوگوں کو یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ دوہ دار پچیس میں الیکشن ہوں گے اس سے پہلے یہ ہو ہی نہیں سکتے کیوں ہوں اس کی وجہ ہے نا ابھی الیکشن کمیشن چینج ہو جائے گا تھوڑے دنوں تک پھر یہ کہیں گے ابھی نہیں ہو سکتا پھر وہ امیان حان کو چھوڑنے کی باتیں کریں گے پھر وہ دوسری ٹی سی چوٹھی یہ اسی طرح ہی چلتا رہے گا جب تاکہ چل رہے گے پھر یہ کام نہیں ہو سکتا سر تو یہ تو ساری گیم ہو رہی ہے ہم لوگوں کو انہوں نے بے بے بپو بنایا ہو ہے کہ ایسی چلے گا زمانہ ایسی چلے گا چلنا ایسی نہیں ہے چلنا ویسے ہی ہے جیسے اوپر سے آٹھرانے ہیں کیگینی الیکشن آپ کو نہیں نظر آ رہے ہیں الیکشن بہت دور ہے سر بہت دور ہے الیکشن الیکشن دوزار پٹیس کے سنٹر میں ہوں گے یہ میری ریکارڈنگ آپ پاس رکھی گا آپ اس وقت پوچھیں گے میں تب بھی یہی کہوں گا کہ دوزار پٹیس میں ہوں گے آپ اتنے شور کیوں ہیں اتنی کیوں کونفیڈنس سے بات کریں سر کوئی اندر بات بھی ہوتی ہے سر محبت کی بات بھی ہوتی ہے کوئی روحانی آتی بات ہوتی ہے یہ روحانی آتی بات میان صاحب نے روحانی تحصیح ہے میان سر میان سر میں کوئی سمجھ رہی نہیں ہوں او نا اے نا سر میں پی ٹی آئی گا بندہ ہوں سر میں امران حان کو لائک کرتا ہوں میان لاو نہیں نہیں مولوی فضل نے مان وہ بلکل نہیں لاو وہ ٹیزر ہے وہ ٹیزر دائی سر سلام علیکم جی علیکم سر سینر کی قرارداد کہ الیکشن فیلحال ملتوی کر دیے جائیں موسم کا مسائل ہیں سیکیورٹی کیش ہوئے ہیں قرارداد منظور ہو گئی ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں سویسنے کو اب ویسے میرے ابھی تو اس میرے نالوج میں نہیں ہے لیکن لیکن یہ کہ پی ٹی آئی ایک حقیقی جماعت ہے کیکہ اس کی جو پی ٹی آئی کا بلہ بھی لے لیا گیا ہے سر نہیں سر ابھی دیکھیں بہت ساری چینجنگ آنی ہے آگے انشاءاللہ وہ پی ٹی آئی وین کرے گی پوری پبلک پوری عوام پی ٹی آئی کے ساتھ ہے میہا کہہ رہے ہیں میں آرہے ہیں آپ زور زبردستی سے کسی بھی تحریک آپ دبا نہیں سکتے جتنی آپ تحریک کو دبائیں گے وہ تحریک اتنی ہی زیادہ جو اینا امپروو ہوگی اوپر آئے گی اسلام علیکو اسلام علیکو ایک سیکن نہیں آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو لگتا کہ بھی لیکشن ہوں گے اور پی ٹی آئی آئے گی انشاءاللہ بلے کا نشان لے لیا ہے اور بڑے مسائل ہیں دیکھیں دوسری دفعہ بلے کا نشان لے بھی لیا گیا پھر دے بھی دیا گیا پھر لے لیا گیا اب ہمیں پوزیٹیو سوچ رکھنی چاہیے پوزیٹیو سوچ رکھنی چاہیے ٹھیک ہے یہ ایک پیراہ ہے اسلام علیکو دوست شکر اللہ الیکشن دی تیاریاں کہ رہے ہو فیل جی انشاءاللہ لیکن سینٹ نے کہتا الیکشن تھوڑا اگے کر دے وہ کی کب ہو گئے پہلے یہ آج تو ہو رہے ہیں یہ زیادہ سے مران خان دے کو مطلب ختم کی تیوزن تو اگے لے گے جا رہے لیکن انشاءاللہ دامو آئے گا جیسے ڈیٹھ دینڈ مقابلہ کرن دامو لے بس پورا پیج دیاں گے ساری مرکہ اندلہ عمران خان لیون فیڈ لیون فیڈ بانگتا ہے اسی اندلہ پورا پیج دیاں گیا عمران خان دے لیشان بھی لاؤ ہوئے صرف پاندل پہلے خان پا بانگار دے میں جاں بندہ میرا ہے انداز دیاں گے نواز شریف مولوی فضل عربان صاحب کہتے ہیں میرا ہے گا فیر کی اس بندہ دے سوچ کی اے ہی نا دی سوچے اس دا نا ملا رہی ہے جنہوں اپنے گھارے دے رہا اس مہر خان دویچ زندگی پہلے دفعہ آرہ تک برگلات شکار ہو گیا مقابلہ کریں گا مقبول نہیں ہے وہ ایک کمڑا ہے زرداری سوچے سیندہ جی ختم ہو گئی وہ ایک حلید آپ نے شیخ ہے انہوں نے آپ دیشن لیٹر پی ٹی آئی دا زرداری رکھلہ ہی کافی اہم کی ہم سب مدھول کے راکھرے ہیں تو سی کرکشا ڈرائیور ہوگے کنفیڈیشنال کس طرح ڈال کر رہے ہو آسا ساڑھے حلات نے انہوں نے حلات پیدا کیتے نہیں اوٹر حق اور نجائے دل ایک ساکین ایک کی کرے ہو انہوں نے حلات پیدا کیتے نے آئے حلات اسے پیدا کیتے نے انسانو تیر بے ہوگے نے اتنے گانپار بندالوں اتنا کتماعت سانو سمجھ اس لئے آگئی سمجھا دیتا انہوں نے یہ چیڑا کیوئے انہوں نے اپنا راہ لبتے میں جنوبی پیجاب تو آیا خان خان خوز اللہ باور لگر میرے شیئے ٹھیک ہے آپ کی رائے آگئی رائے آگئی رائے رائے مقابلہ کر سرپ خالی لاور چی ستارہ جلائی میں لاور آدھے گا تو میرے کھر درورت رئی گی انشاء اللہ ستارہ جلائی اللہ ست کبر کھٹ 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 ایک ماری خان پیر دفان ایلہ دفان میانواشی دفان نہیں سوچ چورہ دفان ہے تو یورپ ہے چوری کرنے دا یورپ چوری کردہ حد سفائی ماشاءاللہ پرگرام میں اکثر رحمت اللہ نے آکھ جلد آکھ آکھ رحمت اللہ صاحب میانواشی میانواشی اللہ اللہ اور جلد جگہ دے مل لگتا ہے بچان دی گلی نہیں گئی ہو بس پرگرام کتم ہو رہے ہیں آخری بات یہ سر رہے گئے سر اسلام علیکم چھوٹا سوال ہے سر سر میان صاحب تو بڑے ایکٹیف ہے لیکن کال انہوں نے تقریبا ٹکٹے بھی لور کی تقسیم نہیں پکے پکے پڑے پکے 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 پھڑے پکے مرزی اپنے پس رائیو ہر بندے اپنے اپنے رائے رائے موسیقی 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 یہ انہوں نے کہا ہے سی آنے پر ابھی کہا ہے ہاں آج کہا ہے یہ یہ تو کہہ رہا تھا عمران خان کہتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ تھانے چھوٹے ہیں یہ خود پیچھے دنوں میں کہہ رہا تھا عمران چاہتا ہے کہ Aussحیب سپیلے ہو جائیں یہ تو یہ تو ان کے سامنے آگیا ہے انہوں نے اسرائیل کا کہا کبھی اسرائیل عمران خان اس میں انہوں نے اس کی معاہد کی یہ ہے ہی جھوٹے ان کی ہر بات جھوٹی ہے اس پہ کہتے ہیں وہ اللہ سامنے نے کہتا ہے وہ سچا ہے اس وقت اللہ وہ ایسے بھی کہتا ہے اللہ الحق ہے ایک نہ ایک دن سچ سامنے آگا وہ سچ سامنے آ رہا ہے یہ جو کہہ رہے ہیں وہ سامنے آتا جا رہا ہے یہ کہتے ہیں وہ عمران خانے سے وہ ان کے اوپر آ جاتا ہے پہلے ہوتا تھا نا صرف وہ پتھان ہوں دے انہوں سمجھ نہیں جیسے یہ ایلیکشن کروا رہے ہیں نا ایسا ایلیکشن ہمیں نہیں چاہیے سیدھا سیدھا نواز شریف کو ایسے ہی سلٹ کر دیں بھئی ٹھیک ہے ہم مان لیں گے چلے چھوڑ دیں ایسے ہی کر دیں اور کر دیں کر دیں لوگ عوام کو پتا تو چال جائے کہ عوام کی نہیں سنی انہوں نے اپنی مرضی کرنی ہے سیسے اپنی مرضی کرنی ہے ویئرز عوامی رہے آگئی ہے اور پوگرام کا ٹائم اپ ختم ہو گیا ہے عوام نے کیا کہا یہ آپ نے سن لیا باقی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کے ساتھ کے ہم سب کے لسانیاں پیدا کر دیں اگلے پوگرام تکلیف میں حوث محمد ڈاکٹر بلالچیو اجازے دیجئے اللہ نگے بان